سرگودہ فروڈ مارکٹ چینل سرگودہ فروڈ مارکٹ چینل دوستو ابھی ارلی مورننگ ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے بھائیوں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی کیا روٹین ہے آج مال کل سے کم ہے زیادہ ہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے نظام کیسا چل رہے اچھا سر یہ بتائیں مال آج مارکٹ میں زیادہ ہے کم ہے مال کم ہے مال کم ہے اور کس روٹین میں مال سیل ہوئے ہیں آج ساڑھے پان سو چھ سرگودہ کے بکرے ہیں بکرے ہیں اس وقت بہت شکریہ سر بہت مہربانی یہ کچھا جپانی ہوتا ہے کچھا جپانی ہوتا ہے اس کو کارپٹ لگانا پڑتا ہے کتنے دن میں تیار ہو جاتا ہے تیسرے دن میں تیار ہو جاتا ہے بہت شکریہ سر بہت مہربانی اور اس تو اسی طرح سے روٹین وائز مال اتارے جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو صورتحال کا جائزہ دکھاتے ہیں لیتے ہیں کہ مارکٹ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے اور میاں ریزوان صاحب اس وقت موجود ہیں اور یہ لام نہیں ہی بھی ہوگی انشاءاللہ کچھ دیر میں یہاں پر انار ماشاءاللہ آج کافی زیادہ مارکٹ میں کل کی نصف اور دوسری جانب چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر بھی جپانی پھل اتارا جا رہا ہے اس وقت ارلی مارننگ گلوب میں آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور چوری عثمان صاحب کھڑے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کو لکھانے کی کہ مارکٹ میں اس وقت ملامی میں کیا پوزیشن دے گی اور دوسری جانب چلتے ہیں دوستو کہ مارکٹ میں اس وقت میاں فاور والی سائٹ پر کہ کیا صورتحال ہے کتنا محال ہے کیا پوزیشن ہے دیکھتے رہی ہے سرگوزا فروڈ مارکٹ چاہیے دوستو ارلی مارننگ ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت آپ کو روٹین وائز دکھا رہے ہیں جیپانی فال اس جانب بھی اترا ہوئے ہیں کانٹے والی سائٹ پر اور اب بھی مال کچھ اتارے بھی جا رہے ہیں اور نیلامی میں سیل بھی کیا جائیں گے انشاءاللہ آپ کو روٹین وائز دکھائیں گے ادھر دوسری جانب دکھاتے ہیں یہاں پر بھی آج مارکٹ میں جیپانی بھل ما شاءاللہ کافی زیادہ اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن رہتی ہے چوریدانہ لیاز صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر اور اور نیلامی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کیا پوزیشن ہے ما شاءاللہ آج موسم بہت رومینٹک ہے اور دستو آگے بڑھیں گے آپ کو روٹین وائز دکھائیں گے آج واقعی موسم ما شاءاللہ بہت زبردست ہے تھنڈی ہوایاں چال رہی ہیں اس وقت موسم سردی کا اس وقت آگے آگے شروع ہو چکا ہے اور ابھی مال گاڑی میں سے اٹھارے بھی جا رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس وقت روٹین وائز یہاں پر چوری رانہ ندیم صاحب اس وقت دکانداروں کے ساتھ صدہ کر رہے ہیں داؤڈ نیلامی مال تافی زیادہ سیل کیا جاتا ہے صبح صبح اور دیکھتے ہیں اگر نیلامی ہوگی تو آپ کو روٹین وائز دکھائیں گے کیا چھوٹے حال دیکھتے رہیے سرگوزہ فروڈ مارکٹ چند دوستو آپ کو اس وقت انار کی روٹین بھی دکھا رہے ہیں ہم یہاں ریزوان صاحب نے انار سیل کر رہے تھے اور نو سو ساٹھ روٹین میں سیل کیا گیا انار مشل بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑا چلان تھا اسی طرح سے سیل کیا گیا ہمارے بڑے بھائی چوری سیم صاحب بھی تشریف موجود ہیں یہاں پر انار بہت خوبصورت ہے نو سو ساٹھ میں سیل کیا گیا ہے اور میرہ ریزوان صاحب اس وقت ہے نیلامی کر رہے تھے بھائی 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 نیلامی آپ کو اس وقت اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہاں پر میرہ ریزوان صاحب نیلامی کر رہے ماشاء اللہ بہت عبردست ہے اور سیل نیلامی جاری ہے یہاں پر پر نیلامی سیل کیا جار ہے چوری وسیم صاحب بھی موجود ہے یہاں پر اور ساٹھ سو تیس سر پر اس وقت نیلامی جاری ہے میاں وسیم صاحب موجود ہیں اس وقت دکانداروں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور ساٹھ سو تیس سر پر اس وقت نیلامی جاری ہے چلان بھائیز چلان سیل کیا جار رہے ہیں اس وقت اور چھوٹے بڑے چلان ہوتے ہیں دوستو اس میں وسیم بھائی کتنے کٹن ہیں 26 26 26 کٹن دوستو سیل کیا جارہے ہیں اس وقت اور ساتھ سو تیس سر پر نیلامی سو جاری ہے ماشاءاللہ بہت بردست انار اور انار کو نیچے سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے تک ایک جیسا انار ماشاءاللہ اور کم زیادہ ہوتا ہے دوستو اس میں کوئی بڑا چلان ہے کوئی چھوٹا چلان ہے اس وقت میہ ریزوان صاحب نے لامی کرے تھے انار کی پوزیشن آپ کو دکھا رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے آپ کو مزید صورت حل سے بھی آگنا کریں گے انار دوستو یہ چھوٹے کٹن میں جو سیل کیا جا رہے تقریبا چھ ساس سور روپے سے لے کر گیارہ سو ساڑھے گیارہ سور روپے تک سیل کیا جا رہا رہا اور جیپانی پال کی روٹین بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو یہاں پر سوڑے کیے جا رہے تھے ویداؤڈ سوڑے 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 سوڑے